جسٹس یاہیہ افریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے صدراصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے بطار چیف جسٹس تائناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جسٹس یاہیہ افریدی کی تائناتی تین سال کے لیے کی گئی پارلیبانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جسٹس یاہیہ افریدی کے نام کی منظوری دی تھی خوش را بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور رہائی نہ ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست زمانت پر حکم نامہ جاری کر دیا سپیشل جج سنٹرل کی ادم دستیابی پر رہائی کی روپ کار جاری نہ ہو سکی ڈیوٹی جج ہمائیوں دلاور رخصت پر عدالتی وقت ختم ہو گیا کب بیسویں آئینی ترمیم کے تناظر میں آئینی کیسز آئینی بینٹ سنیں گے سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی درخواستیں آئینی بینٹ کو بھیج دی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس میں آئینی سوال ہے ترمیم میں کہا گیا آئینی کیسز آئینی بینٹ سنیں گے آلہ بینٹز بنیں گے وہ ہی تائین کریں گے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا یہ کیس آہم ہے آئینی بینٹ ہی سنے گا وزارت پرٹولیوم کے ساتھ ملازم نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا وفاقی کابینہ نے نیشنل سٹرائب پر کرائم ایجنسی رولز کی منظوری دے دی سائبر کرائم کے خلاف کاروائی اور ڈیجیٹل رائٹس کا تحفظ کیا جائے گا اداروں اور شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا پر بھی سخت کاروائی ہوگی راہمانون لیگ رانہ سناؤلہ نے کہا عدلیہ کے معاملات میں اب چین ہی لکھا جائے گا آئینی معاملات آئینی بینچ کے پاس آئیں گے یہ بینچ کا تقرر جیڈیشل کمیشن نے کرنا ہے حکومت یا عدلیہ منمرضی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو مرانا ہوگا جیڈیشل کمیشن کو بھی بیلنس کر دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کو بھی مصودے کا علم نہیں تھا جس طرح آئین سائزی کی گئی اس کی مذہبت کرتے ہیں قانون کی عملداری نہ ہو تو سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جنگ جاری رہے گی جو بھی چیف جسٹس ہوں ان کی عدالت میں جائیں گے عدالتی عمل ہے عدلیہ کو عزت دیتے ہیں وزیریعالہ مراد علیشاء نے کہا بیرستر گوھر نے قوم کے سامنے آئینی ترمیم سے اتفاق کیا پھر شاید جیل میں بیٹھے ایک شخص نے جو کسی اسمبلی کا رکن نہیں اس نے ناپسند کیا ججز سیاسی کیسز میں زیادہ وقت لگاتے ہیں بینچ کہیں یا عدالت کام وہی ہوا جو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے براور ججز سائینات ہوں گے سائیل کو کیسز کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق اڈیالا جیل حکام کی ریپورٹ غیر تسلی بکش قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپر انٹینڈنڈ اڈیالا جیل کو نوٹس داری کر دیا جسٹس میاں گولہ سن آرنزیب نے کہا آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں بانی پی ٹی آئی انڈر ٹوائل کہہ دی ہیں جیل دوروں کے دوران وہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میریٹ پر بھی نہیں تھے بکلا کی ملاقات نہ کروانے پر دائر توہین عدالت درخواست کی بھی سمات جسٹس سردار اجاز عساق خان نے سپر انٹینڈنڈ اڈیالا جیل کو آج طلب کر لیا جیمن پی ٹی آئی ویرسٹر گوھر نے کہا بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بشرا بی بی کا کیس میں نام ڈالنے کا مقصد بانے پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنا تھا بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار کرنا سیاسی انتقام ہوگا تابق وفاق کی وزیر فواد چودری نے کہا بشرا بی بی جیل سے باہر آ جائیں گی بانے پی ٹی آئی سے پرسوں ملاقات شروع ہوگی محول بہتر ہوگا پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہا پی ٹی آئی ختم ہو چکی مورودہ قیادت کی کوئی حیثیت نہیں تنظیم کے بغیر تحریک نہیں جل سکتی آٹھ نشستوں کے ساتھ مولانا نے سیاست اپنے گرد گھمائی بانویں نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی کچھ نہ کر سکی دینیر وزیر شرجیل میمبر نے کہا تحریک انصاف کس طرح اقتدار میں آئی سب کے سامنے ہیں تحریک انصاف اور ساکر بزار نے ایک دوسرے کے غیر آئینی کاموں کو تحفظ دیا تحریک انصاف نے ہمیشہ غیر آئینی اقدامات کی حمایت کی ان کے لیڈر کو این آر او نہیں ملے گا پی ٹی آئی کی سیاست کا اختدام عوام کے سامنے ہوگا ٹیف جسٹس اور ججز برابر ہیں ضروری ہے کہ اختلاف رائع شائستگی اور ضبط و تحمل کے ساتھ کیا جائیں جسٹس حسن عزر رزوی کا نیاب ترامین کیس میں اضافی نوٹ کہا سابق ججز سے اختلاف کرتے ہوئے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا اختلاف کو قانونی معاملات تک محدود رہنا چاہیے کسی بھی صورت دوسرے جج کے کردار یا شخصیت تک نہیں بڑھنا چاہیے اکثریتی فیصلے میں اصل معاملے پر خاطر خواہ جواد سرہم نہیں کیا گیا چیف جسٹس نے اپیل سنتے ہوئے شاید خود کو قانون اور دیگر ججز سے بالا تر سمجھا چیف جسٹس معاملے کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو اپنی احسیت کو غلط سمجھا دور میں سماغ نے دیرے ڈال لیے شہر کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر ائر قوالٹی انڈیکس پانچ سو پوائنٹس سے زائد ریکارڈ کیا گیا سماغ کی روک تھام کے لیے محکمہ تحفظ محولیات پنجاب کی ہدایت اسمبلی کلاس رومز میں کروائی جائے ہر قسم کی آؤڈور سرگرمیوں کو موطل کیا جائے اکترس جنوری تک لاہور میں ہر قسم کی آتش بازی پر سخت پابندی دھواں دینے والی گاڑیوں اور بائکس کو بند کیا جائے گا سینئر وزیر مریہ مورنزیب کی شہریوں کو گاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ کروانے کی ہدایت پیتر بٹے مرگوں کی لڑائی کروانے پر سزا ملے گی گھوڑے گدھے پر زیادہ بوش ڈالا تو تین ماہ قید ہوگی جانور کو تکلیف پہنچانے پر پچاس ہزار روپے جرمانہ دینا ہوگا خیبر پختمخواہ اسمبلی نے بل منظور کر لیا دوبارہ زیادہ بوش ڈالنے یا تکلیف پہنچانے پر چھے ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اکلو حرکت کی دوران آرام دے جگہ نہ ہونے پر بھی سزا تجویز جانوروں کو تفریق کے لیے لڑانے پر تین ماہ دیر ہوگی جانوروں جسٹس یایہ فریدی کی بطور چیف جسٹس تقروری کو مختلف بار کانسلز نے خوش آئین قرار دے دیا سندھ لاہور اسلام آباد سمیت دیگر بار کانسلز نے جسٹس یایہ فریدی کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کا خیر مقدم کیا بار کانسلز کی اپنی بھرپور تعاون کی یقین دہانی گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک انصاف کی تمام توجہ جلسے جلوس پر ہے خیبر پختنخواہ میں کبھی ڈیمز اور سڑکے بنانے کی بات نہیں ہوئی ملک ترقی کی طرف بڑھے تو انہیں دھرنا یاد آ جاتا ہے پی ٹی آئی نے نو میں کیا آئی ایم ایف سے کہا پاکستان سے بات نہ کریں تحریک انصاف نے اپنے ہی عمایت کردہ مسودے کی مخالفت کی تحریک انصاف کا آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا امکان قانونی ٹیم کو لاحہ عمل کی تیاری کی دائے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ سینٹ اور قومی اسمید عراقین کو جاری شوک آز نوٹسز کے فیصلے کی توسیق رہنوہ پی ٹی آئی زین کوریشی نے کہا تحریک انصاف کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا ترمیم کی حق میں ووٹ نہیں دیا پارلمنٹ نہیں گیا دباؤ کے باوجود ووٹ دینے سے انکار کیا شوک آز نوٹسز کا دواب دوں گا شوائد فراہم کروں گا بانی پی ٹی آئی میرے مستقبل کا فیصلہ کریں ان کے کسی بھی فیصلے کو قبول کروں گا موسیقی